فائدہ نہیں اٹھایا آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھایا کان سے دیکھیں خدا دوسری جلو فرماتا ہے خدا نے تمہیں کیا دیا روح عقل دی اور آنکھیں دی یہ سمبل ہے جو بھی ٹولز تمہارے اندر ہے نولیج حاصل کرنے کے تاکہ تم شکر گزار بنو کیا بنو شکر گزار کس کو بلتے ہیں یہ دیکھیں میں شکر گزاروں میں مایکروپون کو یہاں رکھ رہا ہوں صحیح ہے اس کو آنٹ رکھ رہا ہوں اپنے لئے رکھ رہا ہوں اس کو ڈیریکٹ کرتا ہوں پہ کام پہنچاتا ہوں آپ بھی سو یہ سارے شکر گزاری ہے کیا ہوا جتنی نعمتیں ہیں ان کو صحیح استعمال جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے آہ کس کے لئے بنائی گئی کان ہمارے جنرے ٹولزیں کس کے لئے بنائی گئی ہے ریلیشن بیٹھو میں مین یونیورس اینڈ گاڈ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا دیا بہت بیوٹیفل بحث ہے بہت انٹرسٹنگ بحث ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں یہاں ملتی ہے اس دسکیشن میں کھوئی ہوئی چیزیں اپنے کو پا لیں گے ہم کیا تھے کہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور اسی توحید پر آپ امارت بنا سکتے ہو جس کی کوئی حد نہیں ہے توحید نہیں ہے کچھ نہیں ہے توحید ہے کس نے کہا امام صلی اللہ کہا نا الہیم بازا وجد من فقدک وملدی فقد من وجد کہا نا میں پس ہم جو پس فطرہ تے کہ ایک چیز یہ کرو فطرہ فطرہ جو ہے نا وہ جہان کو کیسا دیکھتی ہے اس جہان کو فطرہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے اگر اس کے ساتھ اکل اور شریعت نہ ہو اکل اور شریعت نہ ہو کیا ہوگا بتاو ٹھیک ہے نا جانور ہوگا کھائے گا پیئے گا جانور پس دنیا اس کے لئے کیا ہے آپ مجھے بتا عزیز جواب نے بہت اچھا جواب دیا اگر ہم اکل اور شریعت باقیادہ ٹولز اپ نالیج ہائی فائی یوز نہ کرے کس کے تئیم جہان کے لئے جہان ہمارے لے کیا بنے گا کیا بنے گا فیتروں تو کہتی ہے جہان لے لے لیکن باقی نالیج نہ ہو کیا ہوگا یہ کھانے پینے میں ختم ہوگا ٹھیک ہے پہنے مہینے کھانی چیزیں اپنے ساتھ کیا کرے گا آپ جوڑ دیں اکل آپ جوڑ دیں شریعت آپ جوڑ دیں دوسرے نالیج ٹھیک تو اس کو پتا چلے گا میں من این فی این الہ سارا معلوم ہو جائے گا یہ کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے اگر یہ کٹ کر دیں اسے دنیا بھی ضائع ہو گئی خود بھی ضائع ہو گئی دنیا بھی ضائع ہو گئی خود بھی ضائع ہو گئی تو اس لئے فطرت کو کس چیز کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت ہے سینٹ فکر سرچز کی ضرورت ہے اور فکر کی شریعت کی تمام اقلاب کی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم اب یہ چیزیں کریں گے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو انسان ہے اس کی جو فطرت ہے وہ کمال کی ہے وہ خدا پرستی دیکھیں آپ آپ نے جان لیا ساری چیزیں جان لی ساری چیزیں جان لی لیکن ان چیزوں کو مانا نہیں ہا جی مسئلہ آپ نہیں مانتے آپ نکالو گئی تو قانون کیا ہو گیا ضائع ہو گئی خدا نے بھی قانون بتایا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس پہ ایمان نہ ہو اسی لیے لوگوں کو زبردستی کرنے کے لیے خدا من نے کیا کیا ہے کچھ اریجمنٹس کیے یہ فطرت ضائع ہو جاتی ہے یہ فطرت ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو ہائی فائی کریں آپ گریڈ کرنے کے لیے خدا نے بہت ساری اریجمنٹس کیے تو اس فطرت کو ہم قد عفلہ من زکاہ و قد خواب من تساہ آپ نے اس کو دنیای لمبی لمبی آرزوں کے ساتھ پھچپ نہیں کرنے فطال علیہم لعمدو فقصد قلوب ان کی امیدی لمبی ہو گئی اور ان کا دل کیا ہو گیا قصاوت قلب قصاوت قلب کیا ہوا یعنی اب خدا رحم اور خدا پرستی وغیرہ اس کو ضرورت نہیں جس کی دنیا میں امیدیں بڑھ جائیں کیا کیا کرے گا مجھے مجھے ابھی وہ کام ہے مجھے شادی کرنے شادی کے بعد بچے رہے ہیں بچوں کو بڑھا کرنا پھر پڑھانا پھر ان کو شادی کرانے پھر جا کے میں بنوں گا دادا بنوں گا پھر میں مکال پھتا کیا کیا یہ جو لمی لمی آرز ہوئے ہیں یہ کیا ہے ہاں قصاوت قلب لیاتی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے اگر ان میں کیا ساتھ نہ ہو خدا شناسی فطرت شناسی آخرت ایمان اور عمل صالح تو انسان برباد ہو جاتی ہے کیا کیا برو ہم نے آج آج ہم نے کیا برو کیا بیس سیکنڈز میں آپ بتائی ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے طریقے بتائی ٹھیک ہے نا ان میں ہم نے ایک حصی طریقہ بتایا وہ ختم کیا دوسرا فطری طریقہ فطرت میں آئے فطرت دو قسم کی کتنے قسم کی دو قسم کی ایک جو انسان کے اندر فطرت ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے خدا کے ساتھ ملاتی ہے خدا کے ساتھ مل اس میں ایک ایسا نولیج ہے جو نہ انٹیلیکچول ہے نہ سینسیشنل ہے نہ ریولیشنل ہی ہے نہ الہامی ہے ٹھیک ہے ان کی بیس ہے اندوں کی بیس ہے تو یہ ایسا نولیج ہے نہ ہو سکتا ہے کوئی انپڑ ہو اور کسی کا حص بھی کام اندہ ہو آیا وہ خدا پرس ہو سکتا ہے حرام سے جو دیپ وغیرہ سارا ہو آیا وہ خدا پرس ہو سکتا ہے اس کی اندر فطرت میرے خدا سنی ہوگی حدیث کہ وہ بندہ جو تھا حضرت نے کہا موسی علی سلام نے میرے رتبے پر میرے جنت میں میرے رتبے پر خدا مجھے دکھا دے خدا من نے کہا جاؤ سی شور پر مصر کی طرف شاید رینڈ سی کی طرف جاؤ وہا پر میرا بندہ بگل میں پڑا ہوا ہے ایک آدمی جس کی نہ ٹانگ ہے نہ جس کا ہاتھ نہ آنکھ ہے نہ کچھ پس وہ مشغول ہے ذکر میں یا وصول یا وصول یا وصول تو اس کو بیان کر رہا ہے حضرت نے آخر میں بالاخر میں شاٹ کر انگیز ٹائم بہت ہو گیا کہا کہا آپ ہی کہا آپ ہی موسی کلیم اللہ ہو ادھر زہی معربی کرائی کہا آپ ہی تم اتنا شکر کیسے کر رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں حال اگباد ہے تو اتنا شکر گزار ہو ذکر بھی کرے خدا ہی میں تو اتنا بڑا بڑا ایسٹانش ہوا حضرت موسی علیہ نہیں پھر کہا میں اس کو کیا کر اگزام امتحام کہا خدا مندر اس کے جو آنکھیں ہیں میں آنکھوں سطح دیکھتا ہے یہ آنکھیں لے جائے اس کے باہر نکل آئے آنکھیں بھی نہ رہے اس کا کہنا تھا دونوں ڈھیلے جو ہیں آنکھوں کے باہر لٹک آگے نیچے چہرے پر تو کہا خدا مندر تیرا شکر تم نے آنکھیں بھی لے لی مجھے تمہارے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی لے لیا تمہارا شکر ہمارے اگر تھوڑا پرک لگ جائے شکر کریں گے شکر کریں گے یہ بندہ کس سٹیج پہ تو پھر یہ جنابی علی کہا یہ واقعا اس وصول دیکھئے ہمارے پاس توہید عملی میں بحث کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم پہلے مومن ایمان پھر آکے جا کے متوکل بنیں گا توقل کے بعد ردہ آئے گی مقام ردہ پھنا مقام پھنا مقام پھنا کے بعد مقام وصول بس بندگی فطرہ جو ہے فطرہ اب کیا ہوا وہ نالیج وہ کیپیسٹی روح میں وہ نالیج کی کیپیسٹی جس سے وہ آٹومیٹکلی دیکھیں آنکھ آٹومیٹکلی دیکھتی ہے فیزیکل چیزوں کو یا نہیں لائٹ کو دیکھتی ہے خود دیکھتی ہے یا اس کو کوئی دکھاتا ہے آپ نے آئی لیڈ اوپر کر دیا یہ ریڈی ہے ریڈی ہے ہوتوگراپ لینے کے لئے ہماری فطرت بھی ریڈی ہے خدا کو بہچا اگر یہ فطرت نہ ہو یہ سارا دین بکار اب میں آپ لوگ کو ایک چیز کروں گا تھوڑی سی عرص یہ فطرت سارے لے کے آتے فاقی وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فتر ناس علیہ ناس خدا نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پہ بنایا یعنی ان کے پاس ایسا سورس آف نالیج دیا جو آٹومیٹ کے لیے عقل کے بغیر سنسیشنل نالیج کے بغیر بھی خدا پرست ہے خدا کو جانتی ہے خدا کو ڈوڑتی ہے اور خدا کو چیز کرتی ہے وہ فطرت اس کو ہم فطرت بولتے اور یہ فطرت اس میں شدت و زوف ہے اس میں گریڈیشن کیا ہے گریڈیشن کیا ہوا اگر آپ نے عقل سے کام لیا اگر آپ نے شریعت سے کام لیا سنسیشنل نالیج سے کام لیا آپ نے اپنے فطرت سے کام ایمان فطرت سے کیا جنرلیٹ ہوتا ہے ایمان کیا مطلب ہے تم انہیں حص سے عقل سے اور شریعت سن کے قبول کیا لیکن لما یدخل ایمان فی قلوب قلوب کس کا بولتے روح میں فطرت ہے یہ جو سورس اپنا نالیج ہے یہ سنسیشنل نالیج کی سورس کہا ہے اکل میں برین سے ایکزیکوٹ ہوتا ہے اور یہ فطرت کا نالیج کہا ایکزیکوٹ ہوتا ہے اور روح سے عموم من اس کی جو فیزیکل جو وہ ہمارا سائٹ جو ہے وہ ہارٹ ہے یہ ہارٹ اس میں خون ہے یا خدرت ہے یہ جو ہارٹ ہمارا ہے یہ خون ہے اس میں یا محبت خدا ہے آپ کا سائنس اس کو ڈسکور کر سکتا ہے ابھی تک نہیں کر پا ہے یہ جو عاشق ہوتے عاشق معشوق ان کا دل کہاں درکن ہوتی دل میں کس کی وجہ سے عشق کی وجہ سے جو عاشق خدا ہوتے کہاں ان کی درد ہوتی یا دماغ میں کڈنی میں دیل میں اب میں اپنے سائنس جو سائنس سٹوڈن ہمارے ہیں ان کو دے دوں گا یہ ٹاپک ریسرچ کے لئے what is the relation of this love which is metaphysical and heart its circulation function their relation coordination and function کرو ڈسکار کرو investigation کرو ابھی تک نہیں ہوا کہو ہاں اتنا میں آپ کو کہوں یہ جو ہے یہ جو لیکن جو ڈیوائیس میٹا فیسکل لاؤ کا جو یہاں دل میں ہے اور آپ بھی دل پکڑ دی جب خدا ان کو پکڑ لیتا ہے خدا پکڑ لیتا ہے کہاں پرشن آتا تو جناب علی یہ فطرت وہی ہے یہ فطرت وہی سے ایگزیکیوٹ ہوتی تو جناب علی آپ یہ دیکھیں کہ خدا کو یہ فطرت یہ ایمان یہ محبت یہ عشق ایمان محبت اور یہ یہ ہی سے جنریٹ ہوتی کسی کے دل میں سارے عاشق ہوتے خدا کی یہ دیکھیں باہر جو جلوس میں جا رہے ہیں اگر اگر کوئی کہیں ہم دس ہزار روپے دیں گے کچھ اور اس طرح ماریں گے تمہ چاپ پسینا پتن کیا کیا کچھ گزہ دو نہ دو سارا بول یہ عاشقانہ ہے یا معوزے لگ ہے ٹھیک ہے یہ عشق بیز میں کم دیکھو کہ بیز میں زیادہ یہ کس میں کم ہے کس میں زیادہ پلٹ آتا ہے مسئلہ کس وہ قرر نہ پجال نہ نتفہ تن فی قرار مکی کس ووم میں کس رحم مادر میں یہ نتفہ پڑ 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 نتفہ کم تا فی الاسلام شام کھا وال ارحام ال لام تو نجس کل جاہلیت بانجاس روڈی حلال کی اسی سے نتفہ بنی گئن روڈی حلال کی زبان اور بدن اور روح بندگی پاکی دین شرافت انسانیت اور معرفت اور ویجن بندگی یہ اثر میٹا فیزکل آ جاتا نتفے میں اور اس رحم میں نکل آتا بچہ ریڈی ریڈی میڈ ماں باپ نے نتفہ کیسی ڈالا اس کا اثر ماں باپ نے خود کردار کیسے اس کا اثر ماں باپ نے گزہ کیسے اس کا اثر یہ سب کچھ ہو گیا بچہ آ گیا کس جگہ پہ ڈال رہے ہو کیا بتا رہے ہو کیا سکھا رہے ہو ٹھیک ہے یہ ساری فطرت کی کمال اور یہ دیکھو کہ ایمان پورا نمہ لائے گا اور بڑے 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 پہاڑ تو ان کے کرس کرے گا ادھر سے آپ اگر فطرت خراب ہو ماں باپ نے نہیں کیا ہو گزہ حرام ہو اسے کہنا گزہ نہ دو بچوں کو حرام کیا ہوگا اسے ہاں خطرت کی بربادی اور ابھی ہم نے اس کو حرام گزہ دے دی نتفہ آگیا حرام ٹھیک ہے یہ نتفہ بنے گا بچہ بنے گا باپ بنے گا باپ پھر اس کی تینڈنسی وہی رہے گی نسل در نسل بربادی اس لئے جوانوں کو کہہ رہا لڑکی مل جائے گی کون رہتا یہ لڑکی کے باگر بیوی کے باگر کوئی نہیں رہتا مل جاتی آپ جلدی نہ کرو اس میں اپنے آپ کو طاہر پاک عالم اور ویجنری مین ایسی ہی لڑکی دونڈو سپر کرو جب شادی کرو گے پھر وہ حیوانی لحظت بھول جاؤ گے آپ دیکھیں اپنے ماں باپ کو دیکھو آپ کو لگتا ان میں سیکچول ریلیشن ہے نہیں لگتا اب شادی کے پہلے آپ کیا سوچتے ہو شادی کرنی ہے فقط سیکچول ریلیشن کے لئے اب ماں باپ کو دیکھو گھر میں دیکھو اس کا کوئی وجود ہی پرسٹیجی نہیں ہے کس انداز سے دیکھتے ہو ماں باپ کو سیکچول انداز سے یا تقدس کے انداز سے اس کو سوچو اس کو سوچو لگکی کو نہ سوچو قنیزی خدا کو دیکھو نسلو کو دیکھو خدا کو دیکھو توحید کو دیکھو آخرت کو دیکھو امسانیت کو دیکھو عظمتو کو دیکھو حیفہ امسان جو و سکر نلکو ماں بھی سماتوالاست زمین آسمان پہ حکومت کرنے کیا سوچو اپنے بچوں کے لئے بھی کہا اللہ بامن زوریہ تھی کہا اللہ یا نالو اہد دالمین کہا ہم مجھے زمین آسمان کے محملکہ مل گئی میرے بچوں کو زوریہ بچوں کا نہیں کہا زوریہ تو کہا جو جو اس پنکشن پہ نہیں چلے گا وہ ظالم کس کو ظلم کرے گا خدا کو کائنات کو یہ توہید میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو فکر ہی خدا کی اب دیکھو گے پھر آئے گا یہی جو اندر پھدرت میں ہے نا ہماری یہ جو توہید عملی بڑا مزا ہے توہید عملی میں اب کیسے بنیں اب میں بن گیا کتنا بن گیا کامیاب ہو یا ناکم ہو دوسرا سٹیج کیا ہے تیسا سٹیج کیا ہے اس کے علامت کیا ہے دیوییشن کے علامت کیا ہے میں پھر اپنے آپ پر اپلائی کرے گا اوہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں آگے جا کے جیسے ہم ابھی کیا کرتے ہیں سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں پروفیشنل کالی میں پھر جا کے ڈاکٹر بن گئے پریکٹیشن پریکٹیس میں آ جاتے ہیں سارا کامیاب دور گزارتے آگے تک کیوں سارا ہمارے پاس پریکٹیکلی اور شہودی ابزرویٹیو مراحل سے گرتہ ہزی ہے یہاں بھی میٹا فیزیکلی آپ ابزرویٹیو ابزرویٹیو مراحل سے گزرو گے پھر آپ کو پتہ نہیں چاہلے گا میں کبھی گافل بھی تھا میں کبھی گفلت میں بھی تھا بھول جاؤ گی آپ مجھے بتائیں پچھلے مرتبہ آپ نے کوئی گلتی کی کتنا اس کو پکڑ کر رہتا ہے انسان اچھائی بھی بھول جاتی ہے اور انسان کس میں رہتا ہے پریزنٹ کیا پریزنٹ اگر خدا مل گیا کامیاب آپ لوگ مطمئن ہو کہ میں آپ کی خواہش کے مطابق چل رہا ہوں یا سنگین لگ رہا ہوں ہا ہم نے کیا پروہ کیا آخر میں کیا پروہ کیا آج کی بحث میں کیا پروہ کیا خدا پرستی کے خدا کی اگزیسنس کے بارے میں فطرت کا جو کمانین ہے فطرت کے ہم نے دو معنی بتا دی فطرت کے دو معنی ایک معنی ہاں جو اندر ہماری فطرت ہے دوسرا آلم فطرت دوسرا آلم فطرت بدن ہمارا یہاں کا ہے اور فطرت روح میں روح کہا کی آلم فطرت کی اس نے اس کو اس کو کس کی تینڈنسی رہتی ہے اس کی اگزا کیا ہے آلم فطرت کی حقیقت آلم فطرت کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ کال اگر زندہ رہے اس کو ہم عالمیں کہاں لے جائیں گے عالمیں پیترات میں ہمارا وطن کون ہے الحب الوطن من الیمان انسان کا جو وطن سے محبت ہے وہ علامت ایمان ہے ایمان مومن ہے وہ ہمارا وطن کون ہے عالمیں پیترات جہاں سے آئے رحم اللہ امران من پکر من اینا کہاں سے آیا ہے یہاں ہے وہ ہمارا وطن ہے یہاں ہم ورہم گربتی پی حاضر دنیا گریب الوطن ہے اس دنیا ہے نا مسافر خدا رحم کر مجھ پہ میری گربت گریب الوطن ہویا اور اس میں اوبسٹیکلز بہت ہے کل ارز کروں گے انشاءاللہ اگر زندہ رہا اوبسٹیکلز بہت ہے علامات بہت ہے اور پھر ہم یہ بھی پرو کریں گے کہ یہ جو فطرت ہے اس کے پھر طریقے کیا ہے کسی کیسے ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے سلاة پڑے محمد دعا محمد دعا محمد دعا محمد دعا محمد دعا ان کے تحیم اپنے ارز عقیدت کریں گے تو حضرت آپ کو معلوم ہے اس میں وہ مغالطہ نہیں ہے ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت ہے جو ہمیں قبول ہے اور پرو ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ اپنے ذہن کو تعمادہ کرنا ہے تیار کرنا ہے کہ جناب علی جو ہماری ذات اکدس حضرت عبالفازل عباس علیہ السلام بہت حضی میں نٹشل میں کہوں گا مسائل ارز کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس چہردہ معصومین کا گریڈ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام اس کے بعد جو پندروہ گریڈ ہے وہ حضرت عبالفازل عباس کہیں ٹھیک ہے شاید اگر میں مہینے بر بھی ان کی شخصیت پر روشنی ڈالوں ختم نہ یہ ایسے نہیں ہے ہمارے مومنین میں عقیدہ حضرت عباس خدا آنکھوں میں روشنی بڑھا دے وسط نظر بڑھا دے آپ دیکھو گے مقام حضرت عبالفازل عباس عسمت چہردہ معصومین کے نزدیک ہے ان کے بیعت سیدھے سیدھے جبکہ ان کے اور دوسرے جو عسمت کے مراحل ہیں ان میں لاکھوں درجے دیکھئے تیچنگ ٹو پھوٹین جو ہمارے عیمہ ہیں معصومیں ان کے نزدیک بڑھا دیکھنے جو ایک جو نسار کیا قربان کیا اپنے نفس کو کس پر اپنے بائی پر امام اسے اَلْا یہ دوسری صفت اَلْا اَلْا بہت پیش راحت کی ان کی وجہ حضرت شہید پس یہ نکات تو آپ نے دیکھا کہ اس سلام حضرت حضرت عباس کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا پتہ نہیں ہمیں امام زمان ہم سے جان مانگی ہم سے وہ کام مانگی جسے ہماری جان پھیدا ہو جائے ہم کر پائیں یا نکات اور دنیا کو قربان کرے کس پر آخر حضرت امام صادق علیہ سلام یہ حدیث میں امام صادق علیہ سلام کی نکل ہو یہ حدیث سنیں اور بہت اچھی حدیث میں کوشش کرتا ہوں ان جلسات یہاں پر جو مجالس ہیں حق ادا کروں طالب علمی کا کہ آپ ایسا کچھ سنیں جو آپ ہر جگہ نہیں سن سکتے اہل بیت کے فضائل کمالات اور ان کے مسائل کیا نافظ البصیر یہ امام صادق یا امام سجاد دون یا دون ایسا دون اکسے نکل ہمارے چچا عباس علیہ السلام نافظ بصیر تھی اس کا ویجن پینیٹرینٹیو تھا اس کا ویجن کوئی چیز اس کو دیکھنے سے منع نہیں کرتی تھی دون لگو کشف الغتا لما زدتو یکینا اگر عالم جسمانیت حتا آیا جائے علی کے علم کوئی فرق نہیں بڑے گی ما رائیتو شاید اللہ رائیتو اللہ قابلا ہو ما ہوا باد یہ وہی پھرزند علی ہے اس کے جتنی خدا کے حقائق بصیرت کیا مطلب جتنی خدا نے حقیقت کرییشن ریالٹیز بنائی ہے حضرت عباس کے سامنے وہ سامنے میں زیادہ نہیں میں میں مسائی پڑھ رہا ہوں ٹھیک تھوڑی فضیر تارز کر رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤ گا قرآن سے احادیث سے سیرت سے اتنا سمجھ یہ کہ خدا نے جتنا کچھ بنایا ہے اور خود ذات خدا کو بھی دیکھنے کے لیے حضرت کے پاس بیریر اور رکاوٹ یہ کون کہہ رہا ہے معصوم دو معصوم کہہ رہے ہیں حضرت عباس کی سلب الایمان ایمان کی طرح مصورت ایمان کیسے تعلق رکھتا ہے فدرت سے بس فدرت پاک پر تھی چٹان کی طرح اس کا ایمان دو جا حضرت اول حضرت عباس کے ساتھ نے انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ مجاہدت کی تلاش کی بندگی کی و عبلا بلاء حسن ابتحان بھی سخت دیدی اچھا اچھی طرح سے مومن کو معلوم ابتحان کہے جب تک لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کہہ دی ہم مومن ہوگے لا الہ اللہ محمد رسول علی و اللہ بس ان کو اب چھوڑ دوں اور ان کو میں امتحان نہ کروں کس میں امتحان کروں تینشن پریشانی بیماری مسئبت دوست احباب رشتدار حمسایہ بلا موت حکیری ان سے آزماش ان میں مرتبع کروں امام کے خاطر توحید کے خاطر بندگی کے خاطر انسانیت کے خاطر اصولوں کے خاطر جس کو یہ مسئبت آ جائے اکلوں شریعتوں بصیرتوں تمام یوٹلائز کرنے کے باوجود اور بے قصور ہونے کے باوجود مسئبت بیماریا تینشن دشمنی ہے نا اور بلائے یہ مریضی یہ آ جائے آزمائش وہ خود جانتا ہے آزمائش کون جس کو آزمائش ہوتی ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے ورنہ بندگی نہیں ومدہ شہید آخر کار شہید دنیا سے چلیں گے امام سجاد علیہ السلام نے ان کے فرزند عباس علیہ السلام کے فرزند عبیداللہ ابن عباس علیہ السلام ان سے ملے مدینہ میں اور پھر فرمائے لَا يَوْمَكَ يَوْمِ الْحُسَيْنِ وَفَدَا خَهُ اپنی نفس کو فیدا کیا اپنے بائی حَتَّى قُتِعَتْ يَدَاهُ یہاں تک دو اس کے بازو کٹے گئے فَعَتْ جَوْمَا مَحَلْ مَحَلْ مَال مَلَائِكَ جاہر جاہر تیار انسان فرشتہ انسان فرشتہ یعنی فرشتہ شفات ہاں یہ فرشتہ پار بھی ہے اوڑ سکتا ہے ٹانگوں سے چلتا بھی ہے کھانا بھی کھاتا ہے اور فرشتہ کی طرح فرشتہ کی پھانکشن بھی کرتا ہے جب دوسرے اس کو موجودات کتہ ہے بلی ہے بتک ہے صحیح نا پرندے ہے اے ملائکت اللہ اے ملائکت اللہ میری سلام جب گزرے گا یہاں یہ انسان فرشتہ ٹھیک ہے پس شوک ہونے چاہی جو ہم بحث کر رہے ہیں توہید نظری اور توہید حملی اسی کے لئے کہ ہم کیسے انسانی فرشتے بن جائیں تمہ جول جا قرآن ابی طالب و ان لل عباس ان لل عباس ان اللہ تب اللہ من ذل تان اب حضرت عباس کا یہ مقام اب اس کے علاوہ اس کے پاس خدا کے پاس بہت عزیم مقام عزیم مقام روز قیام جیتے شہد ہوئے نا سارے کریں گے غیبتہ کریں گے کاش ہمیں بھی ایسا مقام ہمیں تو شہد ہوئے اتنا بڑا مقام لیسا یا آخا اب امام حضرت اول حضل عباس جاتے ہیں میں خلاص آپ نے بہت سنا ہے جہاد کے لیے جاتے ہیں امام حسین روک رہے ہیں کہہ نہیں میرا دل تہنگ ہو گیا سارا آپ کو مظلوم دیکھ کے اتنی حالت دیکھ کے مجھے دل پھٹا جا رہا ہے زندگی کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے اب شہید ہونے کے لیے جہاد کرنے کے لیے اجازت دے دیجئے امام حسین نے کہا اب جا رہے ہو ذرا پہلے پانی لے کے آؤ دیکھتے یہاں سے الاتش بھی ہو رہی ہے اور مشکہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں عادہ کے سامنے آدھا کے سامنے خلاص ارز کر عمر سالم کو نسیت ویسیت کہتے وہ مانتے نہیں ہیں وہ ایسے کلام کرتے کہ ابھی فائدہ نہیں اس کو ذکر کرنے کا تو وہاں سے پھر جنگ شروع تھی ایک نقطہ بتاؤ زاکرین حضرت حضرت اب اب اس کے پاس ایسی ٹیکٹکس تھی کہ جو جیسے جمناسٹ نہیں ہوتے جمناسٹ کیا کرتے جو ہائی کلاس کے جمناسٹ ہوا میں اڑنا زمین پیارا گوڑے کو نچانا جو بھی کرتا بھو حضرت کو آل گوڑے کی ٹیکٹکس بھی اور یعنی عام جو اچھا خاص لڑنے والا ہو حضرت عباس کے مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہمارے اعتقار علی بھرس کا پرسند ہے اس وجہ سے اتنے عظیم کی جب قیام کریں گے حضرت خود اپنی آنکھ سے انشاءاللہ بے کھوڑی نہیں بیان کی اگر محمر سے عبول حض عباس نے جسمانی طریق سے وہ ٹیک ٹیک سکھے تھے جو ایک آرڈنی انسان نہیں کر سکتا اکیلے ہزاروں کا مقابلہ تھا تو اس سے مقابلہ کیا آخر میں انہوں نے جو یزید ابن رقاد ہے اس نے پیچھے چھپکے دیکھا یہ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا بہت ہی خداور تھے شجاہ تھے ایمان تھا ارفان تھا انجل تھے سپریچولٹی تھی ساری ان تمام چیزوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا دو کیسے آیا اس دس نے مبارک کٹ کر دیا آگے چلے تو پہل اتنے حکیم ملوں نے دوسرا بھی بازو کٹ کر دیا اب جناہ پہلی پھر اپنا اس کو سمبھالا مشک کو سمبھالا اتنا کنٹرول تھا اتنا کنٹرول تھا آپ کہیں کہ لگا مگا مبن لی ایسی بات نہیں ہے گوڑے کو چلانے کا اتنا کرتب تھا دو حضو کے بغیر بھی گوڑا صحیح تری کسی چل رہا ہے اور چل رہا چل انہوں دیکھا آپ جا کے آہنی گرز ان کے سارے مبارک پہ مار دیا اتنے تیر مارے کہ ایک تیر لگ کس کو مچ کی سکو حضرت کے دو ہاتھ نہیں ہے نا سر پہ لگ ہی چھوڑ دک باغ گئے اور زمین پہ تشیب لائے لیکن زمین پہ تو پہلے ہاتھ دیتے نا ہاتھ ہی نہیں حضرت آباز وہاں گئے تو شہید کی اگر میں تو زیادہ نہیں کہوں گا اب حضرت امام حسین آئے کس طرح آئے کہ انہوں نے آواز دیا میرے بھائی جان اپنے بھائی کا حال پوچھو وہ کس عالم ہے امام حسین جو عبارت ہے حضرت امام حسین آئے اس طرح ان کے سپر کامر تیڑی ہوگی تھی وہ جلس اندرہ سار مبارک پاس بیٹھے امام حسین حضرت عباس کے پاس یب کی رو رہتے امام حسین جب تک ان کی روح مبارک چلی گئی اب اس وقت ایک اور علماء نے نقل کیا ہے مستند ہی ہے فرمایا کہ میں لے جاؤ میرے بھائی یا امام اسے نے کہ مجھے نہ لے جانا یا مجھے نہ لے جاؤ کہا کہ نہ لے جاؤ دو چیزیں ہیں ایک تو میں سخینا اور بچوں کو کیا وعدہ دو وعدہ کلابی بانی کا وعدہ کر کے آیا تھا میں ان کو کیا مو دکھا ہوں اور دوسرا یہاں پر سپہ سالار کمانڈر شہید ہو گیا مستوران جو آل ابا ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد نافذر بسیرہ تھے اب شامی قریبہ کے بعد ان کو رسن پہدائے جائے گی ان کی حمد ٹوٹ جائے گی ان کو تو میں سوار کرتا تھا ان کو تو میری پر اعتماد تھا ان کا مہجمات چکنا چور ہو جائے گا مجھے اے بھئی یہی رکھ دو پھرات کے کنہرے پر یہ رکھ دو امام اسے نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب یہ نہیں رہی ہے حضرت زینب جب سنا کہا اے میرے بھائی اے عباس عباس کہا واقلہ تمہارے چھوڑے سے یور عوری ختم ہوگے زینب اکیلی رہ گئی کہا واضحیت عباد عالی اب تمہارے کے بعد زینب سنا ہو جائے گی حضرت عباس علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے حضرت عباس جو ہے وہ جب ان کے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت علامہ مہدی بحر العلوم رضو اللہ تعالی علیہ قبر شریف میں کچھ کچھ شگاپ آ گیا وہاں اس کو تعمیر کرنے جو وہاں بنا میمار کس کے پاس حضرت بحر علوم کے پاس کہا یا علامہ مجھے ایک بات سمجھ دیں آخر عرض کر لوں کہا مجھے ایک بات سمجھ کبر شریف دیکھ رہا ہوں اتنی چھوٹی لیکن آپ علماء عظمات ناکل کرتی بڑے لمبے قضا عورت یا کہ ان کے گھٹ نہیں آتے تھے گھوڑے کے کان نوضہ وہاں تک آتے تھے اور اتنے لمبے قضا ور تھے قبر بھی بہت بڑی ہو نہیں چاہیے ارے قبر تو اتنی چھوٹی ہے یہ کیا موام مجھے نہیں سمجھ جا رہا ہے اس میں کیسے سمجھ گئے یہ غلط ہے کہا نئے علماء سچ کہہ رہا آپ نے سہی سنائے آپ آس کدھا ور تھے ہوں چھے تھے لے کے روز کر بلو دونوں ہاتھ کٹے گئے ارے اتنی نہیں دونوں پاؤں بھی کٹے گئے ارے سر بھی کٹا گیا پھر کیا رات چھوٹا جس اب حضرت سچ آج میں وہ چھوٹی کبر مجھ سنائے سنائے سنائے